شکریہ شکریہ میں نے کہا اب آپ کی تسلی ہو گئی ٹھیک ہے نا آپ کی تسلی ہو گئی ہے اس بات تک جزاک اللہ شکریہ حضور سید سجاد حیدر ساید ہیں گرمنگم سے ہاں ہاں بسم اللہ اسلام علیکم ووہ علیکم السلام علیکم اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر مرہوم محمد یوسف شاہ صاحب جو کے مشن پہ تھے نائجیریا ہاں ہاں کمیور یوسف شاہ صاحب ہاں جی ہاں ہاں ان کے جو لڑکیں ہیں یا یا قدر ان کا میں قزن ہوں ان کے قزن ہیں ہاں جی کس طرف سے والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے والدہ کی طرف سے ہاں جی اچھا میری ہم دردی ہیں چونکہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ احمدی تھی جی تو میں شروع سے احمدیوں کے لیے لڑتا آ رہا ہوں لیکن احمدی ہوں نہیں ٹھیک جہاں بھی کوئی ذکر ہوتا ہے کہ بھائی احمدی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں یا وہاں روے میں ہورے ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو میں مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں احمدیوں کو بڑے قریب سے جانا ہوں لیکن والدہ کی طرف ہاں جی ویسے بھی میں نے احمدیوں کو قریب سے دیکھا مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے میں پھر چھوڑا اپنی ماں کو دیکھا گھر میں اور اپنے عزیزوں کو دیکھا جب غلط بات نظر نہیں آئی چھوڑ کی کہاں چلے گیا نہیں میں نے ان کو چھوڑا بھی نہیں میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں کیونکہ میرے رشتدار جو احمدی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں سب کوئی میں نے قریب سے دیکھا ٹھیک ہے تو مسئلہ بھی یہ پیدا ہوئا ہے ابھی کچھ عرصے سے میں جو احمد جمعہ پڑھنے کے لئے بھی جا رہا ہوں تو احمدی میں مجھے کوئی ایسی بات غلط نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگے کہ چلو جی میں وہاں جاتا ہوں کہ مجھے غلط بات کہیں اور کوئی غلط بات نظر آئی کی نہیں مجھے کوئی ایسی غلط بات جو ہے وہ نظر نہیں احمدیوں کو چھوڑ کر باقی جبوں پر بھی کوئی غلط بات نظر آئی کی نہیں وہ تو خیر جو آدمی سارے فرقوں کو قریب سے دیکھتا ہے اسے پتا چالی جاتا ہے کہ غلط بات جواب مجھے دے دا بالکل فرق ہے تو پھر وہاں غلط آئی یہاں نہیں آئی تو وہاں کیوں بیٹھے ہو میں یہاں کیوں نہیں آجاتا ابھی اس کے لئے جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں پہنچنے کے لئے ایت کریمہ آپ کے کام آئے گی اخلاص سے کوشش کریں دعا کریں اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو نیکی تھی شروع اسی سے کہ حمایت کرتے رہے مخالفت کے باوجود وہی آپ کے کام آ جائے گا اللہ صلی اللہ اس طرح بھی جزا دیا کرتا ہے تو ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوئے میں پاکستان گیا ہوں تو میرے کزنیں ان کی والدہ وہ بھی احمدی تھی تو وہ بھی تبلیغی جماعت میں وہ شامل ہوئے ہیں تو جو بھی وہاں ان کے گھر جائے وہاں بیت شروع ہو جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ نمازیں پڑھا کیا کرو اور اپنے مالس جو ہے وہ ٹھیک ہو تو میں نے انہیں ذکر کیا کہ میں اب جو ہے وہ احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑتا ہوں تو وہ کہنے لگے تو آپ تو مرتد ہو رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا بھج دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ غلط ہے صحیح ہیں لیکن مجھے ایک بات کا پتا ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ آپ کو غلط باتیں نہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ چوری کرو یا ڈاکہ مارو ان کی باتوں میں مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس سے میں کہوں گے کہ یہ لوگ جو ہیں غلط ہیں تو اس لیے میرے خیال میں تو وہ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے تو وہ گیا جا کے کتاب جو ہے وہ ایک اٹھا لائے بڑی اس نے ور کے جو ہیں تو ٹولے نکالے ہاں جی تو وہ کہنا لگا کہ آپ ایسے کرنا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو یہ ایک ان سے سوال کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں میں سوال پوچھ لوں کون سے تو وہ میں نے خود وہ جو ہے وہ کتاب تو مجھے یاد نہیں کیونکہ مگر وہ جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس میں مجھے یاد آ جائے گا تو اس میں وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ مردہ صاحب کی وہ کہہ رہے تھے کتاب تھی کافی موٹی کتاب تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا اور میں اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا اچھا اپنے پیٹ سے پیدا ہوا تو یہ جو کچھ میں نے وہاں پڑھا میں سمجھ جاؤں آپ کا جو سوال ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے تو یہ سننے کے بعد میں نے انہوں نے مجھے جلدی سے میں ہی بات سن لی بیتے ہیں آپ کا سوال بڑی وضاحت سے میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا میں نے ارز کیا تھا کہ میرا تو واسطہ علماء سے بڑی دیر سے پڑا ہوا ہے اور جتنے بھی اعتراض آج کل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے پلندے شائع کیے جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ میرے علم میں ہیں تو چونکہ آپ کو پورا علم نہیں اس لئے ہو سکتا آپ کا سوال ذرا اکھڑا اکھڑا رہے میں بتا دیتا ہوں حضرت مسیم علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب مجھ پر مریمی کیفیت تاری تھی اور وہ بہت ہی تکلیف کا دور تھا جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس میں سے ایک نیا وجود بننے والا ہو وہی میری کیفیت تھی مگر عام عورت کی کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے وجود پکڑا اور وہ ظاہر ہوا اسی طرح میری اس تکلیف کی حالت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا اور یہ گویا روحانی بچہ میری مریمی کیفیت کا نتیجہ ہے یہ ہے اصل عبارت اب میں اس کی تشریف بتاتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی مثال یا تو آسیہ فیرون کی بیوی سی ہے یا مریم کی سی ہے یہ دو ہی مثالیں ہیں تیسری کو مثال نہیں دی وہ دونوں عورتوں کی مثالیں ہیں اور مریم کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ مریم جس نے اپنی اسمت کی حفاظت کی اور اس میں کوئی ذاتی تمنا پیدا نہیں ہوئی کچھ کرنے کی کچھ حاصل کرنے کی ہم نے اس میں روپ ہوں کی اور پھر اس میں سے وہ روحانی بیٹا پیدا ہوا اس مضمون کا ذکر ایک اور جگہ بھی ملتا ہے لیکن ایک فرق کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِي هَا مِرْ رُوحِنَا ہم نے اس مریم یعنی ہا عورت میں اپنی روپوں کی یہاں مرد میں روپ ہونکنے کا ذکر ہے وَنَفَخْنَا فِي هَ مِرْ رُوحِنَا مومن کی مثال دینے کے بعد مریم کی پاکیزی کا ذکر کرنے کے بعد جب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے طرز بیان سے ہٹ جاتا ہے جہاں خالص مریم کا ذکر ہے اور مومن کی مثال نہیں وہاں فرمایا ہے ہم نے اس عورت میں اپنی روپ ہوں کی یہاں فرماتا ہے ہم نے اس مرد میں روپ ہوں کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے مریم ہو سکتا ہے اگر مریمی حالت اس پر تاریخ بھی نہ ہو مریمی حالت سے مراد حضرت مسیح مرد نے آگے تشریفی فرمائی وہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں کیونکہ جو چاہے جس طرح چاہے سلوک کرے کسی عبارت سے وہ آتے ہیں اور بعض دفعہ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں اسی بات کو خوب ہنس کر اور مذاق سے بیان کرتے ہیں ایک دفعہ مسجد اقصہ میں ہماری مجلس سوال جواب تھی جلسے کی دنوں میں جلسے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کراچی سے ایک بڑا بھاری وفد آیا ہوا تھا دو تین چھ سو کے قریب غیر احمدی علماء اور دوسرے لے کے آئے ہوئے تھے یا وہ احمدی ملا کر تھے ملا کر کل کنٹنجن جو جماعت کراچی کا تھا چھ سو کے قریب تھا اس میں سے تین سو کے قریب مجھ سے فرمایا کہ تم سوال جواب کیلئے آجو میں اجازت لے کر جلسے سے وہاں آگیا جتنی باتیں ہوئیں بڑے محضر تحضیب اچھے لوگ تھے وہ اکثر یو پی آئیٹ یا دوسرے بھی اور ہر سوال کے جواب پر نوٹ کرنے لگ گئے تسلیق اظہار کرنے لگ گئے